اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 300 وارٹ سولر پینل کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے جیسا کہ نارملی طور پر ایک چھوٹے گھر میں جو دو روم والا گھر ہوتا ہے اس میں تقریباً جو ہم بیک اپ کے لیے لوڈ یوز کرتے ہیں وہ تقریباً 300 وارٹ کا ہی ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کے لیے کون سا انورٹر لگے گا کون سی بیٹری لگے گی اور کون سے سولر پینلز کتنے وارٹس اور کتنے امپیرز کے سولر پینلز لگیں گے تو پوری انفرمیشن کے لیے اس ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے اور آپ کسی بھی سولر پینل کے کسی بھی وارٹ کی اور کسی بھی بیٹری کی کیلکولیشن بہ آسانی کر سکیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو لوڈ ہے وہ کتنا ہے تو یہاں پہ ہم ہاؤس لوڈ کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ دو فین ایک فین تقریباً 75 وارٹ کا ہوتا ہے اور دو بنیں گے 150 وارٹ کے چار ایل ایڈی لائٹس کو ہم یہاں پہ کنسیڈر کر لیتے ہیں 25 وارٹ کی اگر ایک ایل ایڈی ہو تو چار بنیں گی 100 وارٹس کی اور ایک جو ہے ہم LCD ٹی وی یا LED ٹی وی جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں جو کہ آلماس جو ہے 50 وارٹ کا ہوتا ہے تو یہ ہماری ٹوٹل جو ہاؤس لوڈ کی جو وارٹ کنسپشن بنے گی وہ 300 وارٹ بنے گی تو نارملی طور پر اگر ہم بیک اپ کے لیے یوز کریں تو یہی ایک نارمل گھر میں جو دو روم والا گھر ہوتا ہے اس میں یہی لائٹس اور دو فین اور ایک ایل ایڈی ٹی وی اگر لگا لیں تو اب ہم ہمارے پاس جو وارٹس ہیں وہ تو ہمارے پاس کلکولیٹ ہو گئے اب ہم نے کلکولیشن کرنی ہے کہ کون سا یو پی ایس یا جو انورٹر ہے وہ لگے گا کون سی بیٹری جو ہے وہ لگے گی اور سولر پلیٹس کون سی اور کتنی لگیں گی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انورٹر کی انورٹر کے لیے ہم نے لوڈ کلکولیٹ کیا ہے تین سو وارٹ کا تو اس کے لیے اب ہمیں جو انورٹر یا یو پی ایس چاہیے وہ تین سو وارٹ کا نہیں چاہیے ہمیں اس سے تھوڑی سی زیادہ پاور کا جو ہے یو پی ایس یا انورٹر چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اگر تو پانچ سو وارٹ کے بھی جو انورٹر یا یو پی ایس ہوتے ہیں جو لوکل جو مارکٹس میں ملتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس میں وہ پورا نہیں رہے گا تو ہمیں ایک اچھی کوالٹی کا انورٹر چاہیے یہ یو پیس چاہیے جس کی جو رینج ہے وہ آٹھ سو وارٹ سے ہزار وارٹ تک ہو تو انورٹر کی سیلیکشن تو ہمارے پاس ہوگی اب ہم ان وارٹس کو ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ کریں گے ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے بہت ہی سیمپل سا فارمولا ہے پی اس ایکوال ٹو وی ملٹیپلائیڈ بائی آئی پی فار پاور اس ایکوال ٹو وی فار وولٹیج اور آئی فار ایمپیر جو ابھی ہمیں ہمیں نکالنے ہیں اب جو وارٹس ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہوگے پی اس ایکوال ٹو جو ہے وہ تھری ہنڈڈ ہے تو تھری ہنڈڈ is ایکوال ٹو وولٹیج مطلب اگر ہم بارہ وولٹ کا کنسیڈر کر لیتے ہیں اپنے بیٹری ایمپیر جو انورٹر ہے ان سب چیزوں کو بارہ وولٹ کا کنسیڈر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بارہ آ جائے گا اور ملٹیپلائیڈ بھی آئی جو ہمیں پتہ نہیں ہے تو کرنٹ کو پتہ کرنے کے لیے آئی is ایکوال ٹو ہم تھری ہنڈڈڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کے ایمپیر ہیں وہ نکل آئیں گے یعنی کہ ٹوانٹی فائیو ایمپیر اس سے یہ بات کلیر ہو گئی کہ ہمیں جو تین سو وارٹ کا کرنٹ چلانے کے لیے مطلب سولر سے یا انورٹر سے ہمیں پچیس ایمپیر کی ضرورت پڑے گی تو جو اب ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا وہ ہوگا ہمیں بیٹری سائز کی سیلیکشن کرنی کہ ہمیں تین سو وارٹ کے لیے کون سری بیٹری جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کا بھی ایک سیمپل سا فارمولا ہے و ملٹیپلائیڈ بائی ایچ ڈیوائیڈ بائی وی تو ہم اس کو جو ہے ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں و یعنی کہ ٹوٹل لوڈ جو ہمارا گھر کا ہوگا تین سو وارٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں اور ملٹیپلائیڈ بائی بیک اپ ٹائم اگر ہمیں وہ کتنے گھنٹے کا بیک اپ چاہیے اس بیٹری سے جو بیٹری ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں مطلب کچھ جو بیٹرییں ہوتی ہیں بارہ وولٹ کی ہوتی ہیں اور کچھ بیٹرییں چوبیس وولٹ کی ہیں لیکن ہم بارہ وولٹ کا جو سسٹم ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بارہ لکھیں گے تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تین سو وارٹ جو ہے وہ ہمارا لوڈ ہے ملٹیپلائیڈ بائی اگر ہم آٹھ گھنٹے کا بیک اپ لیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی ٹویلو تو یہ ہمارے پاس بنیں گے چوبیس سو ڈیوائیڈ بائی ٹویلو یعنی کہ دو سو اے ایچ کی بیٹری تو ان کیس کے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چھ گھنٹے کا بیک اپ لینا ہے تو چھ گھنٹے کے بیک اپ کے لیے ہمیں سیم وہی ٹوٹل لوڈ تین سو ملٹیپلائیڈ بائی بیک اپ ٹائم ان آرز یعنی کہ چھ گھنٹے ڈیوائیڈ بائی ٹویلو تو یہ ہمارا آئے گا اٹھارہ سو ڈیوائیڈ بائی ٹویلو یعنی کہ ایک سو پچاس اے ایچ تو یہاں پہ جو ہماری بیٹری کے سائز کی سیلیکشن تو ہو گئی مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آٹھ گھنٹے کا بیک اپ ہم لینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں دو سو اے ایچ کی بیٹری لینی ہے تو بیٹری میں سیلیکشن کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی بیٹرییں مل جائیں گی ٹیوب لیڈ ڈرائی بیٹری لیکویڈ بیٹری مطلب اس میں آپ کو اپنی اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی آپ کے اپنی جو سیلیکشن ہوگی اس کے حساب سے آپ بیٹری کی سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو دو سو اے ایچ کی وہ بیٹری ہونی چاہیے اب بیٹری کی سیلیکشن ہونے کے بعد ہمیں ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ ہمیں بیٹری کو چارجنگ کے لیے کتنا کرنٹ ریکوائر ہے تو اس کے بھی سیمپل تا فارمولا ہے آپ نے بیٹری سائز کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹین سے جس سے جو ہمارا بیٹری کی جو کرنٹ چارجز یعنی کہ ایمپیر ہیں وہ ہمیں پتا لگ جائیں گے اچھا اب ہم اسے ٹین سے ڈیوائیڈ اس لیے کریں گے کہ ہم نے اپنی بیٹری کو بہت سلو سلو چارج کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو زیادہ ایمپیر دے کے چارج کریں تو ہم نے اس کو سلو سلو ایمپیر دے کے بیٹری کو چارج کرنا ہے ساتھ میں اپنے انویٹر سے اپنے گھر کے لوڈ کو بھی چلانا ہے تو اس لیے ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے 200 ڈیوائیڈ بائی ٹین اس ایکول ٹو بیس ایمپیر مطلب ہمیں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بیس ایمپیر کی کرنٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہماری سولر پلیٹس میں سے کتنا کرنٹ جو ہمیں ہمیں لینا ہے جو کہ ہماری بیٹریوں کو بھی چارج کرے اور ہمارے گھر کے لوڈ کو بھی چلا سکے تو اس کا ایک سمپل سا وہی ہے کہ آپ نے ان دونوں کرنٹ جو کہ مطلب ابھی جو ہم نے نکالا ہے بیٹری چارجنگ کرنٹ بیس ایمپیر اور اس سے پہلے ہم نے ہوم لوڈ کرنٹ جو نکالا تھا یعنی کہ تین سو وات سے ہم نے اس کو ایمپیر میں کنورٹ کیا تھا ان دونوں کو ہم پلس کریں گے تو جو ہمارے ٹوٹل ایمپیر ہوں گے وہ ہماری وہ سولر پلیٹ کے کرنٹ ہیں جو ہمیں ریکوائیڈ ہیں ہمارے گھر کے لوڈ چلانے کے لیے اور بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یعنی کہ فورٹی فائیو ایمپیر ہمیں چاہیے ان دونوں چیزوں کے لیے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فورٹی فائیو ایمپیر جو بھی سولر پلیٹس پینل جو ہیں وہ ہمیں دیں اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کتنی کون کتنی جو پاور چاہیے سولر پلیٹسے جو کہ ہمیں یہ فورٹی فائیو ایمپیر دے تو اس کا بھی سمپل سا فارمولا ہے اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے is equal to voltage multiplied by ایمپیر اب voltage میں کیا ہوتا ہے جو open circuit voltage جو ہے پینل سے نکلتے ہیں مطلب 18 volt 21 volt مطلب آپ نے اس کی wire کو کہیں پہ بھی attach نہیں کیا ہوا اور جو close circuit ہے مطلب اگر آپ نے اس کی wire کو دوسرے کسی panel کے ساتھ یہ کہیں دوسری جگہ پہ attach کیا ہے تو 14 volt جو ہے وہ اس کے lowest جو اس میں سے voltage نکلتے ہیں تو ہم یہاں پہ consider کر لیتے ہیں 14 volt کو تو 14 volt multiplied by 45 تو یہ ہمارے پاس نکلیں گے 630 watts مطلب ہمیں 630 watts کے پینل چاہیئے جو ہمارے 45 ایمپیر کے کرنٹ ہمیں دیں گے تو یہ وہ والا کرنٹ ہے جو کہ ہمارے گھر کے load کو بھی چلائے گا اور ہماری بیٹریوں کو بھی چارج کرے گا تو یہ وہ exact جو solar panels کی جو ہمیں ضرور پڑے گی وہ یہ 630 watts کی پڑے گی آپ اپنے accordingly بھی اس کو جو بھی مطلب آپ watts کے ذریعے اس کو up down کر کے آپ easily کسی بھی solar panel کے کسی بھی اس کو calculate کر سکتے ہیں solar plates کتنی لینی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جو solar plates ہیں ان کے اندر different watts ہوتے ہیں جیسے 125 watts 180 watts 375 watts اور 440 watts اب ہم نے جو system بنانا ہے وہ 12 volt کا system بنانا ہے جو 125 watt اور 180 watt کے جو panels ہیں ان کا جو current ہے وہ 12 volt ہے جو 375 اور 440 watts والا جو panel ہے اس کا current 24 volt ہے تو اس لیے جو ہمارے پاس option بچے گی وہ 125 volt اور 180 watts کی بچے گی تو اب ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں اس کو simple formula جتنے watts ہمارے پاس نکلے ہیں divided by ہم نے جو panel لینا 130 125 ہم اس کے ساتھ اس کو divide کریں گے تو ہمارا جو required solar plates ہیں وہ آ جائیں گی تو میں یہاں پہ لے رہا ہوں 125 watts کی جو plates ہیں جب ہم چلانے کے لیے جو کہ ہمارے گھر کے load کو بھی چلائے گا اور battery کو بھی charge کرے جا یہیں پہ اگر آپ اس کو 180 watts کے solar panel لگاتے ہیں تو 4 solar panel ہمیں چاہیے تو یہ جو ہماری آج کی calculation ہے اس میں آپ پتہ لگ گیا کہ ہمیں کون سا inverter چاہیے کون سی battery چاہیے کون سے solar panel چاہیے کتنے watts کے کتنے voltage کے تو اس سے آپ کسی بھی مطلب اپنے گھر کے load کے حساب سے calculate کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ ہم اپنے گھر کے لیے کیسے 300 وارٹ سولر سسٹم کو calculate کر کے بتایا لیکن اگر آپ اس کو اپنے حساب سے اپنے accordingly calculate کریں گے تو سیم اسی فارمولے کو apply کر کر easily آپ اپنے لیے solar plates وارٹ batteries اور inverter کی selection کر سکیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت جیرے خیار رکھئے گا فی امان اللہ